السلام علیکم ایوریون ونس اگین ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں پہ ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بلکل ریسٹورنٹ جیسے کرسپی فرائیڈ چکن ونگز بہت مزیکی بنتے ہیں اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک کلو چکن کے ونگز جسے تھوڑی دیکھلے پانی میں بھگو کر اس میں وائیڈ وینیگر ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے اسے واش کر کے اس کا پانی بلکل پھیک کے اسے درائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈالا ہے یہاں پہ 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر اور اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے 1.4 ٹیبل سپون چارڈ مسالہ اور بلک پیپر 1.4 ٹیبل سپون وائیڈ پیپر 1.4 ٹیبل سپون جنجر گارلک جو پاوڈر ہے یہاں پہ آپ 1.5 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اگر آپ پاوڈر نہ ہو تو آپ یہاں پہ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1.5 ٹیبل سپون یہاں پہ آپ چکن پاوڈر اور 1.4 ٹیبل سپون یہاں پہ آپ سالٹ ایڈ کریں گے ان تمام انگیرین کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ 2 ٹیبل سپون آپ نے چلی ساوس ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل سپون یہاں پہ آپ نے سویا ساوس ایڈ کرنا ہے اور ساز ایڈ کرنے کے بعد چکن میں اچھ جان engرین مصالوں کو اچھی جان مفوند پہ کر لینا ہے اور اسی میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے میں نے یہاں پہ 3-4 گھنڈ کے لیے ٹھیکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے لیکن آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی مرینے کر سکتے ہیں جتنا زیادہ مرینے ہوگا چکن کا جو تیسٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ زبردست آئے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنے پرپرس فلور یوز کرنا ہے اس میں آپ نے پیپرکا پاوڈر ڈالنا ہے 1 4 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون آپ نے کون فلور ایٹ کرنا ہے بلیک پیپر 1 4 ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے سالٹ ایٹ کرنا ہے 1 4 ٹیبل سپون اس کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تھنڈا یق آپ نے پانی لینا ہے اور پانی کے اندر ڈال کر فورا نکال کے پھر آپ نے ڈرائی بیٹر جو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر آپ نے اسے اچھی طرح سے ایک ہاتھ سے کوٹ کرنا ہے دونوں ہاتھ آپ نے بلکل بھی گندے نہیں کرنے اس کے بعد آپ نے آئل پہلے سے پری ہیٹ کر لینا ہے آپ حیال رہے کہ زیادہ تیز نہیں گرم ہونا چاہیے اگر آپ کا آئل زیادہ گرم ہوگا تو آپ کو جو چکن ہے وہ اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے جو ہے وہ کچھی رہے گی یہاں پہ آپ نے آئل پہلے سے پری ہیٹ کر کے میڈیم فلیم کر کے اسے 10-12 منٹ پر جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلکل بازار جیسے ہمارے پریسپی چکن ونگز ریڈی ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو بسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ککے میڈے فرینڈز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکس فور وچنگ